ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو چکی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان سبیت سب مزاہمتکار شکست کھا چکے تھے مگر دلی سے چھتیس میل کے فاصلے پر میرٹھ میں قائم انگریز سرکار کی سب سے بڑی چھاؤنی میں دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو ہندوستانی فوجیوں نے بغاوت کر دی انگریزوں نے اس بغاوت کو میوٹنی قرار دیا بعض موریخین نے اس بغاوت کو غدر کے نام سے یاد کیا مگر یہ دراصل جنگ آزادی تھی اور اٹھارہ سو ستاون کو شروع ہونے والی جدو جہد ازادی انیس سو سنتالیس میں تب بارہ ور ثابت ہوئی جب انگریزوں کو یہاں سے رخصت ہونا پڑا کیا ہمیشہ کی طرح پنجاب نے اس جنگ میں کوئی مزاہمتی کردار ادا نہیں کیا یا پھر رہے احمد خان کھرل جیسے حریت پسندوں نے وہ کرز بھی اتارے جو واجب بھی نہیں تھے کیا یہ سچ ہے کہ جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے وہ غدار جنہوں نے انگریزوں سے جہگیرے حاصل کی کیا میں پاکستان کے بعد بھی وہی بلسر اقتردار رہے اور اس دور میں قربانیاں دینے والوں کی اولادیں آج بھی مزاہمتی کردار ادا کر رہی ہیں لوم آزادی کے مناسبت سے ترازو کے سلسلے غدار کون میں ہم یہی تاریخی حقائق جاننے کی کوشش کریں گے اس سیریز کی پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو پاکستان اور بھارت دونوں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہی ایک ساتھ برطانوی تسلط سے آزاد ہوئے اگر کسی مسئلہ کے تحت الگ یوم آزادی منانے کی غرض سے ہمارے ہاں چودہ اگست کو آزادی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں مگر حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے ابتدائی برسوں میں اس حوالے سے کوئی ابحام نہیں تھا مگر بعد ازاں نہ جانے کیوں شکوں کو شبہار پیدا کر دیے گئے اس دور کے پوسٹل ٹکٹس آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ شروع میں ہمارے ہاں بھی جشن آزادی پندرہ اگست کو ہی منائے جاتا تھا پاکستان کے چوتھے وزرعاصم چودری محمد علی نے اپنی خود نوشت The Emergence of Pakistan میں کئی مقامات پر آزادی کی تاریخ پندرہ اگست ہی بیان کی ہے مثال کے طور پر ایک جگہ گورنر جنرل اور کابینہ کے حلف اٹھائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آخری جمعہ کے دن پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا برطانوی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بیچینی اور بددلی تو بہت عرصہ سے پھیل رہی تھی مگر نئے کارتوس میں خنزیر اور گائے کی چربی استعمال کرنے کی افواب پھیلی تو مقامی جوان بغاوت پر آمادہ ہو گئے حریت پسند سپاہی منگل پانڈے نے اس جدو جہد آزادی کی داغ بیل ڈالی اے ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ کے والیم تھری پارٹ ون میں بتایا گیا ہے کہ مشہد آباد کے قریب ہی بہرامپور میں مقامی سپاہیوں پر مشتمل انیسویں ریجمنٹ انفنٹری تینات تھی پچیس فروری کی پریڈ میں سپاہیوں نے کارتوس وصول کرنے سے انکار کر دیا فیصلہ ہوا کہ پوری یونٹ کو بطور سزا ختم کر دیا جائے اس سے پہلے انگریز افسر چھاؤنی میں پہنچ کر یہ فیصلہ سناتے انتیس مارس کو سپاہی منگل پانڈے نے انگریز سرجنٹ پیجر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا منگل پانڈے اور اس کی یونٹ کے ایک اور سپاہی کو فانسی دے دی گی مگر بغاوت کو نہ کچھلا جاسکا میرٹ چھاؤنی میں تھرڈ کیولڈی کے کمانڈنگ افسر نے چوبیس اپریل کو پریڈ کا حکم دیا تو ایٹی نائن میں سے ایٹی فائیو سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا انکوائری کے بعد ان سب سپاہیوں کو سخت سزائیں دینے کا فیصلہ ہوا نو مئی اٹھارہ سو ستاون کو ان سپاہیوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے میدان میں لایا گیا ان کی وردیاں پھارتی گئیں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور ہاتھ کمر پر بانتیے گئے اور اسی حالت میں ہی انہیں پریٹ کرنے پر مجبور کیا گیا مقامی سپاہی یہ مناظر دیکھ کر پیچو تاب کھاتے رہے اور اندر ہی اندر لاوہ پکتا رہا چھتیس کنٹوں بعد یہ لاوہ تب پھٹ پڑا جب دس مئی کو اعتوار کے دن میرٹ چھاؤنی میں بغاوت ہو گئی حریت پسندوں نے چھاؤنی میں موجود انگریز افسروں کو قتل کرنے کے بعد لشکر کی شکل میں دلی کا رخ کیا جہاں مغل سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ زفر لال قلعے میں علامتی طور پر تاج و تخت سنبھالے ہوئے تھے میرٹ اور دلی میں بغاوت کی خبر بارہ مئی کو لاہور پہنچی تو میامیر چھاؤنی میں مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کر دیا گیا مگر پھر بھی حریت پسندے کی لہر نہ تھم سکے باری علیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ تیس جولائی کو ایک سپاہی پرکاشنگ اپنی تلوار لے کر نکلا اور اپنے ساتھی سپاہیوں سے کہنے لگا کہ وہ فرنگیوں کو قتل کر دیں سب سے پہلے اس نے میجر سپنسر کو قتل کیا اسی اثنا میں آندھی چلنے لگی باغی سپاہی میاں میر سے بھاگ نکلے گرفتار ہونے والوں کو توپ دم کر دیا گیا اب باغی سپاہیوں کا تاقب شروع ہوا باغیوں کی ایک بہت بڑی تعداد راوی پار ہو کر ایک چھوٹے سے ٹاپو میں اتر پڑے انگریز فوج کا ایک دستہ کشتیوں میں سوار ہو کر ٹاپو کی طرف بڑھا باغیوں نے ہاتھ اٹھا دیے انہیں کناروں پر لائے گیا اور ہاتھ بان کر اجنالہ کے تھانہ میں پہنچا دیا گیا انگریز فوجی افسروں نے مسلمان سپاہیوں کو عیدالعظہ منانے کے لیے چھوٹی دے کر امرتصر بھیج دیا تاکہ گرفتار کیے گئے ان سپاہیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح زباہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو باغی سپاہی جن کی تعداد دو سو بیاسی تھی اور امرتصر کے تھانہ اجنالہ میں قید تھے ان حریت پسندوں کو عید کے دن دس دس کی ٹولیوں میں باہر نکال کر موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا جب ایک سو پچاس حریت پسندوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا تو ایک جلاد غش کھا کر گر پڑا ان جلادوں کو آرام کا موقع دینے کے لیے چند گھنٹوں کا وقفہ کیا گیا اور پھر شام تک سب کے سب حریت پسندوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا گیا فریڈرک کوپر جو تب امرتصر کے ڈپٹی کمیشنر تھے انہوں نے اپنے کتاب دا کرائسز ان پنجاب میں یہ تفصیل بہت مزے لے کر بیان کی ہے یہ وہ سے پاہی تھے جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے فرار ہوئے اور مضاحمت کیے بغیر انہوں نے ہتھیار ڈال دئیے گرفتاری پیش کر دئیے مگر انسانی حقوق کے نام نہاہ چیمپینز نے ان کا ٹرائل کیے بغیر نہایت برحمانہ انداز میں ان کا قتل عام کیا جس کوئے میں ان حریت پسندوں کی لاشیں پھینکی گئے اگست دوزار چودہ میں بھارتی حکومت نے وہاں سے ان حریت پسندوں کی باقیار برامت کر کے انہیں باعزت طریقے سے دفنایا ان حریت پسندوں کی قربانیوں اور انگریز سرکار کے صفاقانہ مظالم کی داستان اس لیے ہم تک نہیں پہنچ سکی کہ انگریز کے وظیفہ خاروں نے ہی تاریخ مرتب کی اکس فورڈ پبلیشرز کے زیرے انتظام شائع ہونے والی کتاب پنجاب and the war of independence 1857 جس میں مصنف ترابل حسن سرگانہ نے پنجاب کے مظاہمتی کردار کو اجاگر کیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سرسید احمد خان کے برطانوی حکومت سے خوشگوار تعلقات تھے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت برطانوی حکومت کے عہدے دار تھے اور بعد ازاں انہیں واسرائے کی کونسل کا رکن نامزد کیا گیا انہیں نائٹ کمینڈر کا خطاب بھی دیا گیا اسی طرح عصداللہ غالب برطانوی حکومت کے وظیفہ خار تھے محمد زکاولہ کو برطانوی حکام کی طرف سے خان بہادر اور شمس العلمہ کا خطاب دیا گیا لہٰذا ان تینوں مسلم سکالرز کی لکھی ہوئی تاریخ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا پنجاب کے سرداروں جاگرداروں اور گدے نشینوں کی اکثریت نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ ضرور دیا مگر یہ تاثر درست نہیں کہ پنجاب نے سرے سے مضاحمت ہی نہیں کی سچ تو یہ ہے کہ پنجاب کے مفادات کو انگریز سرکار کی آمد سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ مہراجہ رنجیت سنگھ کے نسبت ایک اچھی حکومت میسر آئی اور کئی طرح کے ٹیکس کم کر دیا گیا مگر پنجاب کے لوگوں نے آزادی کے حصول کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگا دی بھارتی اور پاکستانی پنجاب کے علاوہ موجودہ صوبہ خیبر بختون خواہ اور کئی ریاستیں بھی تب پنجاب کا حصہ تھی پنجاب کے چیف فنینشل کمیشنر رابرٹ منٹ گمری نے میوٹی رپورٹس میں بارہ مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں برطانی فوج کو شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ان بارہ مقامات میں فیروسپور، مدان کا علاقہ ہوتی، جیلندھر، فیلور، جہلم، سیالکوٹ، تھانیسر، لاہور، پشاور، امبالا اور میاں والی شامل ہیں ملتان ڈوین میں زلہ گوگیرہ جبکہ راولپنڈی ڈوین میں مری کے مقام پر انگریز سرکار کو شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا دگر علاقوں کے برعکس یہاں فوجی بغاوت کے بجائے عام افراد کی طرف سے شدید مضاحمت کی گئی اکارا میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گوگیرہ جو اس دور میں زلہی صدر مقام ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی کھرل قبیلے کا گاؤں جھامرا ہے یہاں پنجاب کی دھرتی کے عظیم سپوت رائے احمد خان کھرل نے انگریز سرکار کے خلاف ایسی جدوجہد کی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ڈپٹی کمیشنر گوگیرہ الفینسٹن نے کھرل قبیلے کے سردار رائے احمد خان کھرل کو کہا کہ حریت پسندوں کا کلا کما کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں جس پر رائے احمد خان کھرل نے کہا کہ وہ اپنی زمین خواتین اور گھوڑے کسی کو دینے کے روادار نہیں موجودہ زلہ پاک پتن بھی زلہ گوگیرہ کی تحصیل ہوا کرتا تھا اس کا گاؤں لکھو کی جو دریائے راوی کنارے آباد تھا وہاں کی جوئیہ برادری نے انگریز کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا انگریز سرکار نے جوئیہ قبیلے کے سیکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا چند افراد کو تو رائے احمد خان کھرل کی مداخلت پر رہا کر دیا گیا مگر زیادہ تر حریت پسند گوگیرہ کی جیل میں قید تھے رائے احمد خان کھرل کے تعاون سے یہ مجاہدین ڈپٹی سپریڈنٹ سمیت کئی فرنگی سپاہیوں کو قتل کر کے جیل توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کر لیا گیا مگر پھر عوامی دباؤ پر انہیں رہا کرنا پڑا جھامرہ لکھو کی پنٹ شیخ موسیٰ، محمد پر، ہڑپا اور چیچا وطنی سمیت آس پاس کے کئی علاقے جدو جہد آزادی کے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے رائے احمد خان کھرل نے سولہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو ہڑپا کے قریب مراد کے کاٹھیا میں تمام سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس بلایا تاکہ انگریز سرکار کے خلاف مربوط اور منظم جدو جہد کی جا سکے رائے احمد خان کھرل کے قریبی ساتھی مراد فتیانہ بہاولپور سے سات بندوقیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے تو راب الحسن سرگانہ اپنی کتاب پنجاب and the war of independence میں لکھتے ہیں کہ سیالوں کی زیلی شاغ ترہانہ کے سربراہ سلابت ترہانہ بھی رائے احمد خان کھرل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ستنہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو زلہ گوگیرہ میں لڑائی کا آغاز ہو گیا مگر سولہ ستمبر کی رات کمالیہ سے تعلق رکھنے والے سرفراز خان کھرل نے ڈپٹی کمیشنر گوگیرہ الفنسٹن کو مخبری کر کے خوریت پسندوں کے ارادوں سے آگاہ کر دیا سولہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو رائے احمد خان کھرل کی شربراہی میں ہونے والا وہ خفیہ اجلاس جس میں وٹو، کاٹھیے، فتیانے، قریشی اور جوئیے سردار شامل تھے اس میں رائے سرفراز خان کھرل بھی موجود تھے مگر اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور اجلاس کے بعد کمالیہ جانے کے بجائے گوگیرہ آ گیا اور انگریز ڈپٹی کمیشنر کو مجاہدین کے منصوبے سے آگاہ کر دیا مجاہدین کے پیش کرد بھی کرنے سے پہلے ہی انگریز فوجی دستے راوی عبور کر کے جھامرہ میں داخل ہو گئے اور پورے گاؤں کو نظر آتش کر دیا رائے احمد خان کھرل کی قیادت میں مجاہدین تو ہاتھ نہ آئے مگر عام افراد کو مشک ستم بنایا گیا راوی کنارے وٹووں کا گاؤں اکبر مجاہدین کا گھڑ بن گیا اور یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر گشکوری کے جنگلات میں ہوریت پسندوں نے ڈیرے ڈال دی لاہور ملتان اور دیگر کئی علاقوں سے آئے ہوئے انگریز فوجی دستے جنہیں بیشتر سرداروں جاگرداروں اور گدی نشینوں کی حمایت حاصل تھی انہوں نے جنگل کو گھیرے میں لے لیا ہوریت پسندوں نے انگریز فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا مگر ایک طرف جدید ہتھیاروں سے لیز فوج اور دوسری طرف نہت مجاہدین کی صورت میں یہ ایک یک طرفہ لڑائی تھی رائے احمد خان خرل کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے رائے احمد خان خرل کا سر کاٹ کر جامرہ میں لٹکا دیا گیا مگر ان کے ایک چہانے والے نے رات کو چپکے سے سر اتار کر اسے گھڑے میں ڈالا اور قبر کے پاس جا کر دفن کر دیا رائے احمد خان خرل کے جامرہ ساتھی بہاول فتیانہ مراد فتیانہ محمد کاتھیا لال کاتھیا، نتھو کاتھیا، نادرشاہ قریشی، ولیداد مردانہ، سلابت ترہانہ اور دیگر مجاہدین بہت بہادری سے لڑے رائے احمد خان خرل کے بتیجے مراد اور قریبی ساتھی سارنگ بھی شہید ہو گئے جبکہ ان کے بڑے بیٹے الاداد خان خرل آنکھوں سے محروم ہو گئے رائے احمد خان خرل کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے رائے محمد خان خرل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی ان کے بھائی رائے محبت خان اور رائے بھالک خان جو لڑکپن میں تھے انہوں نے بھی جند و جہد آزادی میں حصہ لیا رائے احمد خان خرل کے جہباز ساتھی مراد فتیانہ تل ملاتے رہے اور ان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بیٹھے گوگیرہ کے اسسسٹنٹ کمیشنر لارڈ برکلے نے جنگلات میں مجاہدین کا پیچھا کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو مراد فتیانہ نے موقع پا کر اس پر حملہ کر دیا اور خنجر کے وار کر کے اسسسٹنٹ کمیشنر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس لڑائی میں برکلے سمیت پچاس انگریز فوجی مارے گئے لارڈ برکلے کی قبر آج بھی اوکارا کے گاؤں گوگیرہ میں موجود ہے بلکہ کچھ عرصہ قبل مشتہ المظاہرین نے اس قبر کو کھوڑ کر لارڈ برکلے کی باقیات نکال کر باہر پھینک دیں رائے احمد خان خرل کی شہادت کے بعد بھی ان کے بیٹوں نے مضاحمت کا سلسلہ جاری رہی مراد فتیانہ سمیت کئی حریت پسندوں کو کالے پانی کی سزا کاٹنے کے لیے جزائر انڈیمان بھیجا گیا مگر انہوں نے دورانے سفر بحری جہاز سے چھلانگیں لگا دی اور نہ صرف بچ نکلے بلکہ اپنے علاقے میں واپس لوٹ آئے دوسری طرف انگریزوں کی چاکری کرنے والوں نے غداری کا سلح پایا گریفن کی کتاب دا پنجاب چیفز کے مطابق انگریزوں کے لیے مخبری کرنے والے سرفراز خان خرل کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا اور پانچ سو پچیس روپے سالانہ کی خلط بھی عطا کی گئی سرفراز خان خرل کے بیٹے امیر خان خرل کو بھی موزہ سید موسیٰ کے مقام پر جاگیر عطا کی گئی امریکی صدر جان اف کینیڈی نے کہا تھا دشمنوں کو بے شک ماف کر دو مگر ان کے نام یاد رکھو زلہ گوگیرہ میں جن لوگوں نے انگریزوں سے وفاداری اور اپنی قوم سے غداری کی ان کے نام بھی نہیں بھولنے چاہیے انگریز افسروں کی سرکاری دستاویزات کے مطابق چچا وطنی سے جیوے خان ارائی جو ساہی وال کے قریب اکبر نامی گاؤں کے نمبردار تھے کھنڈا سے سردار شاہ، کلیانا سے ماچی سنگھ اروڑا، ٹبی سے گلاب علی چشتی، دولہ بالا سے مراد شاہ، گوگیرہ سے سید رزا شاہ نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے عوض انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی مگر سب سے زیادہ فائدہ کامالیا کے سرفراز خان خرل کے خاندان نے اٹھایا انگریز سرکار سرفراز خان خرل کے ورسہ کو مسلسل نوازتی رہی کیا میں پاکستان کے بعد بھی انگریزوں کے وفادار ان خاندانوں کا استرسوخ کم نہ ہوا کامالیا سے سابق رکنے قومی اسمبلی بیلم حسنین جو پیپس پارٹی کے دامزد کرنے پر ایمن نے بنی ان کا تعلق سرفراز خان خرل کے خاندان سے ہے اسی خاندان کے ایک اور فرد رائے خالد خان خرل ہیں جو سلفقار علی گھٹو کے دور میں لڑکانہ کے کمشنر رہے یہ وہی خالد خان خرل ہیں جنہوں نے انیس سو ستر کے انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد کے امیدوار اور جماعت اسلامی کے رہنما مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کروایا تاکہ وہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروا سکے اور سلفقار علی بھٹو وہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو سکے رائے خالد خرل کے بھائی رائے جاوید خرل بھٹو دور میں کمالیا سے ایم پی اے منتخب ہوتے رہے بیرزیر بھٹو کے دونوں عدوار میں رائے خالد خرل وفاقی وزیر رہے آصر زداری سے ناراضگی کے باعث رائے خالد خرل اور ان کا بیٹا رائے حیدر خرل پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے دوہسر اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے کمالیا سے رائے حیدر خرل کو ٹکٹ دینے کے بعد واپس لے لیا انگریزوں کی چاکری کرنے والے سرفراز خان کرل کا خاندان قیام پاکستان کے بعد بھی برسر اقتدار رہا جبکہ مضاہمت کرنے والے رائے احمد خان کرل کی اولاد کو آزادی کے بعد بھی وہ پذیرائی نہ مل سکے جس کا یہ خاندان مستحق تھا رائے احمد خان کرل کے بوتے رائے میر محمد خان ایمیلے بنے اور عیوب خان کے صدارتی الیکشن کے دوران فاطمہ جناہ کا ساتھ دیا رائے احمد خان کرل کے بوتے رائے جگدیو کرل بھی ایمیلے بنے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان رائے احمد خان کرل کی قبر پر آلی شان مقبرہ تعمیر کرواتی مگر ان کے پڑ پوتے رائے علی محمد خان کرل نے اپنی ذاتی جیب سے رائے احمد خان کرل کا مزار تعمیر کروایا بنگلا گوگیرہ جسے سکول میں تبدیل کر دیا گیا انیس سو ستر میں اس کا نام رائے احمد خان کرل ہائی سکول رکھا گیا مگر زیاؤلحق کے دور میں رائے احمد خان کرل کا نام ہٹھا دیا گیا اور یہ گورمنٹ ہائی سکول گوگیرہ کہلانے لگا رائے احمد خان کرل کے چار بیٹے تھے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بڑے بیٹے رائے الاداد کرل جدو جہد ازادی کے دوران آنکھوں سے محروم ہو گئے رائے احمد خان کرل کے شہادت کے بعد رائے محمد خان کرل نے قیادت سنبھالی رائے محبت خان کرل اور رائے بحلق خان کرل جو لڑکپن میں تھے انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا الاداد خان کرل کے بیٹے نورنگ خان کرل تھے جن کے آگے چار بیٹے ہوئے محبت خان کرل کے دو بیٹے رائے سالے خان اور رائے جگدیو کرل تھے رائے بحلق خان کے بیٹے شہامد خان تھے شہامد خان کے پڑپوتے رائے شہریار کھرل کے یہ معلومات دستیاب کرنے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں میرے خاک و خون سے تُو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا سیلہ شہید کیا ہے تبوتاب جاویدانہ ہم رائے احمد خان کھرل سمیت جنگِ آزادی کے دیگر حریت پسندوں کی قربانیوں کا سیلہ تو نہیں دے سکتے مگر انہیں پذیرائی دے کر ان کی قربانیوں کا اعتراف کر کے وفاشواری کے چلن کی حوصلہ افضائی تو کر ہی سکتے ہیں غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انگریزوں سے وفاداری کرنے والے خاندان کا ایک شخص گورنر جنرل دوسرا شخص پاکستان کا وزیراعظم اور تیسرا شخص وزیراعلا پنجاب بن گیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دمائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو